اسلام علیکم میں ہوں عباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر عباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور یہ موجودہ دور پاکستانی فلموں کے لیے پاکستانی سینما کے لیے اس وقت بڑا بہترین ہے پاکستانی سینما اپنے اروج کی طرف دوبارہ سے جا رہا ہے دوبارہ سمھل رہا ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں نام بنا رہا ہے لیکن اس دوران چند ایسی فلمیں بھی آ رہی ہیں جو کہ شاید بہت کامیاب نہ ہو سکیں یا لوگوں کو اتنا متاثر نہ کر سکیں ویلنٹائن ڈے پر مووی ریلیز ہو رہی ہے بی بیلیشیس اور اس سے مطالق پہلے بھی بات ہوئی تھی لیکن اب اس کا ٹیزر ریلیز ہوا ہے اور 37 سیکنڈ کے اس ٹیزر میں اس مووی سے مطالق بہترین ہے کہ ٹیزر سے مووی کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے چونکہ ٹیزر زیادہ سے یادہ 40 سیکنڈ یا ایک منٹ کا ہوتا ہے تو اس میں اچھا ٹریلر سے بھی بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے کہ مووی کتنی فاسٹ ہوگی کیا پیس ہوگا اس کا کتنی انگیجنگ ہوگی لیکن ٹیزر میں جو باتیں جناب سامنے آئی ہیں اس کے تو ایک تو ظاہر ہے شہرو سبزواری اور سارا یوسف اب سابقہ میہ بیوی ہیں اب میہ بیوی وہ نہیں ہے اور جب یہ فلم شوٹ ہوئی تو اور جب انہوں نے سائن کی اور جب بانانا شروع کی کوکونٹ پروڈکشن سارا یوسف کی اپنی پروڈکشن کمپنی ہے تو اس وقت ظاہر ہے وہ دونوں میہ بیوی تھے تو اس فلم میں کی سیمسٹری دونوں کی بہت زبردست لگ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا یہ ٹیزر شروع ہو رہا ہے ایک جو ڈانسنگ بارز ہوتے ہیں کلپز ہوتے ہیں اس کے سین سے اور پھر ایک ٹرو لف سٹوری یہ ہے یہ اس میں منشن کیا گیا ہے تو اب یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جو اس فلم کی کاسٹ ہے مین لیڈ کپل ہے اس کی اپنی جو لف سٹوری ہے وہ تو کامیاب نہیں ہو سکی اب اس مووی میں ان کی لف سٹوری جو کہ ٹرو لف سٹوری بیسٹ ہے وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ تو اب دیکھنے یہ بہتر بتا سکیں گے اچھا یہ بھی فلم چونکہ کوویڈ افیکٹڈ فلم ہے یہ بہت پہلے ریلیز ہونی تھی لیکن کوویڈ کی وجہ سے زائرہ اس کی شوٹنگ ڈسٹرپ ہوئی پھر یہ لیٹ ہوئی اور یہ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو معاملات بھی جو کہ 2018 سے پہلے پہلے کمپلیٹ ہونے تھے وہ 2019 سو بیس میں گئے تو ان کی کاسٹ بہت بڑھ گئی چونکہ پھر ایک دور ایسا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہت مشکل میں تھی تو اس فلم کا ج انیشل بجٹ تھا یہ کمپلیٹ ہونی تھی کوئی آلموسٹ چار سوہ چار کروڑ میں لیکن پھر یہ بڑھ کر چلی گئی تقریباً سوہ پانچ سالے پانچ کروڑ تھا تو پانچ کروڑ سے زائد کا اس کا بجٹ ہے اور جو مووی میں اس سے جو ٹیزر ابھی جو ریلیز ہوا ہے اس میں صرف ایک دو ڈائلوگ ہیں شیروز سبزواری کے تو وہ ڈائلوگ بہت ہی فیلنگ لیس لگ رہے ہیں وہ میری نظر میں تو خیر بہت کمال کے ایکٹر نہیں ہے اور ڈراموں میں بھی کوئ اس ادھکاری ان کی جانب سے نہیں آج تک کوئی کی گئی لیکن چونکہ ایک ادھکار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ایک بیک گراؤنڈ اتنا سٹرونگ ہے تو ظاہر ہے آنا ہی تھا اس فیلڈ میں اور پھر بڑے بڑے ڈریکٹر پروڈیسرز کو ان کو کاسٹ کرنا ہی تھا شاید اسی انفلوینس کا شکار ہو کر اس مووی کے ڈریکٹر نے بھی ان کو لے تو لیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مووی میں کتنا امپیکٹ وہ چھوڑنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں تو اب بیرل ا ویکنڈ تو ہے true story اور love story بھی ہے اور soft سی love stories valentine's day پر زیادہ پسند بھی کی جاتی ہیں لیکن اب ظاہر ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ impactful کتنی ہے film engaging کتنی ہے دونوں کی chemistry on screen کتنی اچھی لگتی ہے اور پھر film کی کہانی ہے کیا چونکہ اب پاکستانی سینما میں اور overall بھی پوری دنیا میں بھی سینما میں لوگ different stories کو دیکھنا چاہتے ہیں جو روٹین کی stories ہیں ان کو اتنا اچھا رسپونس نہیں ملتا اب the legend of malachat اور zaraar جیسے genre کا دور ہے اب اس دور میں یہ romantic love story کا genre کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ تو ظاہرے آنے والا وقت بتائے گا اور جیسے اسے اس فلم کی وزیدیٹیلز آتی رہیں گی ٹریلر ریلیز ہوگا تو ٹریلر پر بھی ریویو کریں گے ٹیزر کا ریویو اگر کریں تو بہت بڑا کوئی اچھا impact چھوڑنے میں ٹیزر کامیاب نہیں ہوا اور اب ٹریلر میں دیکھنا ہوگا کہ اس فلم کی سٹوری کیا ہے اور اچھا یہ shoot جو ہوئی ہے یہ کراچی اور بہرین میں جناب یہ shoot ہوئی ہے تو اب دیکھیں گے کہ کتنی زبردست اس میں سینماتوگرافی ہے سکرین پلیس کا کتنا اچھا ہے اور پھر overall cast کی جو ہے اس کی performance اور کیا اس کی production value ہے تو آنے والے دنوں میں اس سے متعلق آپ کو مزید بھی update کرتے ہیں کہ چینل پر نہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کرنے تاکہ یہ تمام ویڈیوز آپ تک فور یہ بروقت پہنچ دینے اجازت دیجئے اللہ حافظ